ایڈوکیٹ بلداز ملک سپریم کورڈ ایکنومیکل ایڈوائزر دیورواج چودری کو نسان ساتھتے ہوئے بتایا ان کو جس کام کے لیے پیمنٹ ملتی ہے اس کام کو بکھوی نہیں کرتے ہیں بلکہ الٹے سیدھے بیانوں اور کاریوں کے دور پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں بلداز ملک نے بتایا کہ جو سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ میں فینسلے ہوئے ان کی اگر گہری سمکشہ کی جائے تو مدے کو دھیان میں رکھ کر فینسلہ نہیں سنایا گیا ہے اب پہ تو کنڈیشنل فینسلہ لیا گیا ہے دیش میں سمیدان کو لے کر بلداز ملک نے جو سمیدنا دکھائی ہے وہ سراہنی ہے پیش ایک ریپورٹ رہی سمیدان بدلنے کی بات ابھی ڈسکس کیا ڈاک شاہب نے سمیدان بدلنے کا لیکھ کسی نے لکھا ہے جو پریم نیسٹر کا کوئی خاص ایکونومیکل ایڈوائیجر ہے میں نے کہا یار ایکونومیکل ایڈوائیجر تو اپنا حساب کتاب دے کہ تُنہے ایکونومی بڑھانے پہ کیا کام کیا کون سے لیکھ لکھے کسانوں کے آمدنی کیسے ڈبل ہوئی ڈسپیریٹی کیسے کم ہوئی آرچی کا سمامتہ کیسے گٹی ایکونومیکل ایڈوائیجر کو ایکونومیکل ایڈوائیجر کو ایکونومیکل ایڈوائیجر کو دینا نہیں اور تم چلے سویدان کو بدلنے سویدان کا ای بی سی تمہیں پتا نہیں سویدان میں ایمینڈمنٹ کرو نا ڈنکے کی چوٹ پہ ڈسکس کرو اور ڈسکس کرنا ایمینڈمنٹ کرنا میجورٹی کے اہزار پہ نہیں ہوتا گھر میں کوئی سوچے نا کہ ہم پانچ آدمی ہیں میاں بی بیر بڑا بیٹا ساتھ ہیں جو عمر جی گھر میں کریں دو چھوٹے بچے نا وہ لٹھ ماریں گے گیر کے کیونکہ you have to decide after consultation with all گھر کے سب لوگوں کی صلاح جرور لینی ہوگی بعد میں آپ ووٹنگ کروا سکتے ہیں ووٹنگ is not ڈیموکریسی میجورٹی is not the name of ڈیموکریسی سب سے پہلے ہر مددے کو دیش کے سامنے پوری پارلیمنٹ کے سامنے سب کو ڈیبیٹ میں حصہ لینے کا موقع دے ہوگے یہ کیسا سمیں آگیا ہے تم مائک بند کرنے لگے وہ لوگوں کا پورا دیش دیکھتا ہے یہ بات تو اس میں نہیں جاتے ہم کون پارٹی کا راج ہے کس کا نہیں ہے دیش میں لگاتار اور دیموکریسی میں ساشن نہیں چلتا انڈین کانچی چوزن ویبستہ کی بات کرتا ہے اور ویبستہ کے لیے ان مہاپورسوں کا جو ہم نے آج وہ کیا ہے یہ ویبستہ لانے کے موڈ میں تھے یہ لوگوں کے بیچار تھے کہ ہر آدمی کو کیسے امپاور کیا جائے اس کو بھی اس دیش کے ایک سو چاریس کروڑ پاریوارک مددوں میں کیسے شامل کیا جائے لگاتار کیسے بھاگیداری ہو تو ریجرویشن اس دیش میں سیشٹم میں بھاگیداری کا نام ہے کیونکہ سماج کے سبھی انگ سوستہ تب ہی رہتے ہیں جب ہر جگہ خون کی سپلائی بھی سہی ہوتی رہی اوکسیڈن کی سپلائی ہوتی رہی تو سماج کے سبھی ورگوں کا پرساشن میں ساشن میں ویبستہ میں حصے داری ہونے سے کیا ہے پورا دیش اس میں اپنا پن ڈھونڈتا ہے اور اپنے پن کے ساتھ لوگ ساموئی طور پر اور اکٹھے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور دروتھ کرتے ہیں اسی لیے ریجرویشن کو خالی نوکری کا اور یہ ٹیلنٹ سے جڑا وہاں کچھ لوگوں نے دیش میں بہت یہ بھرم پھیلایا کہ ریجرویشن میں تو کیا ہے پڑھ رہے لکھوں کا آکھ مارا جاتا ہے جس جس کو ریجرویشن ملا یا جس کو ریجرویشن بھی نہیں ملا وہ سکشہ کے نزدیک پہنچ گیا کسی بھی طریقے سے ہر بچے نے جس کو ریجرویشن کٹیگری بھی کہتے ہیں لوگ ان کے بچوں نے وہ کمال کیا کہ وہ جرنل کٹیگری کے بچوں سے بھی جادہ نمبر لے کے اب نوکرییاں پاتے ہیں اسے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بھرم جو پھیلایا جا رہا تھا سماج میں یہ ریجرویشن کے سارے ہی اچھی پڑے لکھے لوگوں کا یا جو سہی سمجھ جا رہے ہیں اس دیش میں ان کا حق مارا جا رہا ہے یہ نونسنسی سے بڑی کوئی نونسنس نہیں تھی اور وہ بھرم دور ہو گیا دیش کا ریجرویشن ایک بھاگیداری ہے اگر بھاگیداری ترانسپیرنسی کے ساتھ ویسے ہی ہو جائے دیش میں تو کسی کو ریجرویشن کی کیا جوت ہے یہ ریجرویشن کی مانگ بھی تک تک ہے کیونکہ سماج یہ فیل کرتا ہے کہ پورے سماج کی بھاگیداری نہیں ہے گھر میں بھی سب کی بھاگیداری نہ ہو تو گھر میں بھی جھگڑا ہوتے تو بھاگیداری سنشت کرنا کا راستہ ریجرویشن ہے یہ ایک پوزیٹیو راستہ ہے خلال جب تک سماج میں وہ ٹرانسپیرنسی وہ اس طرح کی ویسے اسطافیت نہیں ہو جاتی کہ جب جو چاہے اس کو ٹرانسپیرنسی کے آدھار پہ یوگیتہ کے آدھار پہ اور سب کی بھاگیداریوں سب اپنا پن کھیل کر سکیں اس ویبستہ میں دیش کی تب تک یہ ریجرویشن ایک بہت بڑا صحیح مادیم اور سادن ہے سب کی بھاگیداری کو سنشت کرنے کا جس میں ابھی بھی گڑ بڑ ہے گڑ بڑ اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ بیک ورڈ جن لوگوں کو مانتے ہیں اور اس کے آدھار پہ آرثک آدھار پہ یا بیک ورڈنس کے آدھار پہ یا سوشل بیک ورڈنس کے آدھار پہ ریجرویشن کا پرویجن ہے تو بیک ورڈ کتنے لوگ ہیں وہ بھی بتاؤنا چاہیے اس دیش میں تو جھگڑا اسی بات کا چل رہا ہے کہ ان کی گنتی ہو یا نہ ہو سٹیٹ گنتی کرانا چاہتے ہیں سنٹر کہتے تو ناراضی کار ہم کرائیں نہ کرائیں اس کا جیسے ثابت ہوتا ہے کہ دیش میں ٹرانسپیرنسی نہیں نیت خراب ہے لوگوں کی اور وہ نیت ٹھیک کرنے کی جورت ہے وہ جیمیواری ان لوگوں کی نہیں ہے خالی جن کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا بھی ڈوٹی آج جن کو لگتا مجھے خائدہ ہو رہا ہے چپ رہوں تو کل کو اس بات کا نکشان ہوں تو بھی اٹھانا پڑتا جب ریجنٹ ہوتی ہے سوسائٹی میں تو اس کا نکشان کس کس کو ہوتا کسی کو پتا نہیں اس لیے ہمیشہ رائٹ بات کے حق میں کھڑا ہونے کی ڈوٹی اگر ہم اس وقت نہیں بولتے تو جب ڈولت سماد میں ہوتا ہے تب اس میں ہم ہاری خود کی جمعیداری ہوتی کسی اور کی نئی لیجز لیچر جس کا کام ہے کانون بنانا سیویدان کا نورت کاری پالی کا جس میں پرائم نیشٹر سے لے کے ہی چیپ ایکزی کی اوپیسر اور سارے منتری ونتری اور سارا نیچے کی بیورو کریسی نمبر تھرڈ جوڈیشیل سسٹم جوڈیشیری اب ہو کیا رہا ہے پالی میں جو لوگ ہیں ان کے دھیان میں یہ لگاتا رہتا نہیں سائد ان کو پتا بھی نہیں بہت سارے لوگ اس میں منن من ثم چلتا نہیں جس حساب سے جن پرتینیدی چونے جاتے ہیں اس میں جگاڑ کر کے سارا کام ہو رہا ہے پوری ہر پولٹیکل پارٹی میں اس کے بدلے میں کون جیت سکتا ہے کون کس جاتی کی ووٹ لے سکتا ہے اس لئے اس میں آدمی غلط سلط کچھ بھی چلتا ہے اور وہ غلط سلط آدمی پرتینیدی چونتو جاتے ہیں ہمارے چناؤں کا جو بھی طریقہ ہے مگر ان کے جہن میں اس دیش کے سویدھان کو پورا تو ان کو پتا ہی نہیں مگر ان کو پریامبل بھی اگر یاد ہے کہ ہم اس کام کے لئے آئے ہیں جو پریامبل میں پرستاؤنا میں جو انڈین کانسیچوشن میں لکشہ رکھا ہو پورے دیش کے لئے پورے دیش کی جنت کی لئے کس طرح کی ویبستہ چاہیے اس میں سارے نیائے کی بندوتہ کی ایکویلیٹی کی ساری بات ہیں اب اس میں جو ڈیش پہ بھی کوئیکشن مارک ہے ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کو سو موٹ پاور ہے لوگوں کام کی ہے ان کے سو میں اسے پانچ نمبر آگی تک پی چہتر اسی سال اس دیش کو اجاد ہو گئے ہیں اور یہ جوڈیش سسٹم پہلے چلا رہا ہے جتنا ان لوگوں کے پاس ہے اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے یہ کام کیوں نہیں کر پارے اس پری ایمبل میں جو لکھا دیش میں ان ایکویلیٹی بڑی ہے کہ کم ہو ہی ایکویلیٹی کیوں بات کرتے ہیں بھائی چارہ زیادہ ہوا یا کم ہوا ہے لٹریسی تو بڑھ گئی مگر باقی چیز کھا پہنچ کر لٹریسی کا میننگ کیا ہے لٹریسی کا میننگ کھے کب اپل کا مطلب نہیں ہیں یا اپنے گری پڑ لیا فیز سے آپ بڑے باری سائنٹیسٹ ہو گئے یا جج بن گئے یا آپ کو پتہ ہے سویدھان کی ساری دھارہ ہیں آپ کو یاد ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہے سویدھان کا objective جو ہے objective جو اس میں تیہ کیے ہوئے ہیں وہ کہا تک آپ نے اچیو کی ہے آپ آپ کی جو جیجمنٹ آتی ہیں اس سے بھائی چارہ بڑھ رہا ہے اکونومی ایکویل ایکویلیٹی بڑھ رہی ہے کیا اس طرح کے collection مارک اب judiciary پہ بھی ہیں اور advocate لوگ vocal ہو رہے ہیں جب تک ایک نہیں بولتا دوسرے بھی بولتے نہیں وکیل لوگ بھی بڑے شہروں میں آکے جو وقال سٹیٹوں کی رازانی اور سپریم پورٹ دیش کی رازانی میں کرتے ہیں ہم سب اس چکر بچوں کو پڑھانے میں اور پھرائے دینے میں اور اس طرح کے گاڑی گھوڑے کے جوگاڑ کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا کام کیا تھا ہم کس کام کے لئے دگری لے آئے سپنوں کے ساتھ ہم اس میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں اور ہم کیا اس دم خم کے ساتھ اپنے case کو پلیڈ کر پاتے ہیں کیا پورٹ کے ججز کے سامنے یا فنگشن میں جب لیور کڈنی خراب ہو جتی ارے ہٹ تیرا کیا حال ہوا تو بھی بیٹھ گیا تو ان کو ہر جج کو ہر سپریم کورٹ کو آئی کورٹ کو پیشن مارک کرنا اب وکیلوں کا کام ہے ایک اکیلا چیف جسٹیس سویدھان کو لاغو کرنے جگاڑ میں پروسیس میں چیف جسٹیس چند چھوٹ کے بارے میں کہا اپل لی جسٹیس گوئی کے سامنے ایک دن پروگرام میں سپریم کورٹ لاؤنج میں وہ اپل نے کہا تھا یہ دن 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 بند کرو سر بولے کیا کہ جو جج ہے یہاں پنجاب آریان آئی کورٹ کا ریپریجنٹیشن نہیں ہے اب یہ بات چھوڑ دو آپ کس آئی کورٹ کا ریپریجنٹیشن ہے اب اس بات کا جان رکھو کہ سماج کے آنگ کا ریپریجنٹیشن نہیں ہے سپریم کورٹ میں یہ غدر فند نہیں چلے گا اب اس دیش میں تو اس کے لئے ہم سب کو ووکل ہونا پڑے گا اکٹھے ہونا پڑے گا پریشر بناتے ہیں بار بار تب implement ہوتی ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ جب اکویلیٹی اور ڈگریٹی کی بات کرتے ہیں پروفیشور رتنلال جیتے جاگتے ادارن ہے جو اپنے کولیز میں ان کی پرموشن تک روکنے کا کام سسٹم کر رہا ہے سسٹم میں ابھی اکویلیٹی آدمی کو آدمی کی طرح ٹریٹی نہیں کیا جا رہا اور جب ڈلی میں دیش کی رہزانی میں ایسا ہو رہا ہے تو دیش کے دور دراج علاقوں میں کیا ہو رہا ہے یہ بہت چنتا کا بھی سے ہوں اگر اینی ایک کے ساتھ ہوتا تو سمجھو اینی توری دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے اور اسی کے سائی ڈی ایفیکٹ ہیں جو سماج کے اندر گھرشن کے روپ میں لڑائی جگڑے کے روپ میں اور فسادوں کے روپ میں سمیہ سمیہ پر نکلتے بھی نظر بہت ساری چیزیں کٹھی ہوتے ہیں مانسکتہ میں تب جا کے کوئی چھوٹی سی چنگ اری بڑے درو میں بدلتی ہے دیش اور دنیا کے اندر اس میں کوئی دور آئے نہیں ابھی تک ہمارے دیش میں جتنی بھی یونی سی میں ریسرچ ہوتی ہے اپنی ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کی ججمنٹ پہ ریسرچ کرتے ہیں پروفیسر وہ اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہیں باہر آتی ہے کہ کس مددے پہ سپریم کوٹ کے یا کسی ہائی کوٹ کے ویدیش وں بھی بات کر رہا ہوں میں کہ ججمنٹ میں آپس میں کیا گڑ بڑ ہے جو پرٹیک ولر لوگوں کے ساتھ اس نے بیہیویر ریزننگ گلت دی اور دوسرے میں کچھ فیور کیا ہمارے یہاں پرچلن کم ہے بہت ساری ججمنٹ ہے سپریم کوٹ کے ہائی کوٹ کے جس کو اگر دھیان اور ریسرچ کیا جائے جائے یہ پائیں گریب طبقہ جو ہے اس کے ساتھ انہی ججو نے یا انہی کوٹ کے فینسلے کچھ الگ ہیں اور جو پربھاوی لوگ ہیں اسی مددے پہ اسی دھارہ میں ججمنٹ الگ ہیں وہ ایسے اینڈل گما دیتے جیسے گاڑی ریٹ اور لیفٹ ہوگئے لوگوں کو پتا نہیں چلتا لوگ یہ سوچے رہتے ہیں ہائی کورٹ کی ججمنٹ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اب لوگوں کو وکیلوں کو بھی نئے سکولر جو نئے سٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کس ججمنٹ میں سیم جورسپرودنس کو لاغو نہیں کیا گیا سپریم کورٹ بار اسوشیشن ہائی کورٹ بار اسوشیشن کے بھروسے بھی رہنے کی جورت نہیں ہے الگ بوڈی بنا کے بھی وکل ہونے کی جورت ہے میں تو کہتا ہوں جورت ہے اس وقت پریس کانکرنس کرنے کی بھی سچی بات پہ کوئی کنٹیمٹ نہیں ہوتا اگر کسی جج کا انڈیجوال بھی اگر کرپشن یا گلت آچرن تا کچھ ہمارے پاس ثبوت ہے اس کا بھی کنٹیمٹ نہیں ہوتی یہ بھے اس دیش کو ختم کرنا ہوگا خاص وکیل سماج کو جمانت کے case میں بھی اکثر وکیل لوگ بسکس کرتے ہیں گریب گربے یا جن کو کمجور جاتیاں سمجھتے ہیں لوگ ان کے لوگ جیلوں کتنے وقت وہ جیل میں رہے یہ ریسرچ کا مودہ اس کے لیے آج پرساسن میں نہیں ہے judicial level پہ بھی ہمیں چک کرنا ہے اور اس کو روکنا ہوگا اسی کا نام ہے رائیٹ ٹو ایکسپریشن کہ آدمی کے جو بیچارہ یا جو من میں وہ پریوار کے سامنے کہہ پائے اور پریوار پیسنس کے ساتھ اس کو سن پائے ریاکشن نہ کرے ریسپونس دے یہی رائیٹ ٹو ایکسپریشن ہے اب ہو کیا رہا ہے اس رائیٹ ٹو ایکسپریشن کے لیے ہم نے پروگرام کیا تھا کس دن پہلے اس سے پہلے پورے دیش میں یہ ستیتی تھی کھل کے بولنا ہی نہیں چاہ رہا تھا اب پروگرام اندر لیسن شدہ پترکار بیٹھے ٹیوی کے پرنٹ میڈیا کے سب کو ہم نے نمتر دیا سب بڑے خوش ہو اگلے دن میں نے کہا کتنے لوگ آئیں گے انہوں نے کہا سر آئیں گے ہمیں بولنے کا بھی موقہ دینا میں نے کہا آپ لوگوں کو دو کموں کا ملے گا تیسرے دن میں نے کہا بھئی وہ دو کون بولیں گے وہ سارے چھپ بولے جی ہم آنا بھی مشکل ہے بھئی کیوں آنا مشکل ہے کیوں ہمیں پرمیشن لینی پڑتی اپنے چینل سے میڈیا ہوس سے ہم نیا پروگرام میں بھی آسکتے مانگا تم چھپ کے آ جانا کوئی فوٹو لے لے گا پتا چل جائے گا آگ گئے تھے تو یہ پترکار وں کام بولنا ہے کہ دیش میں کوئی بھی سمشیہ ہوتی ہے بار کا مطلب کیا ہے خالی میمبروں کے سویداؤں کے لیے نہیں سپریم کوٹ کی بار اس وقت اگر نہ کھڑی ہو جب دیش سننا چاہتا ہے کہ وکیل اس وقت کیا بول رہے سپریم کوٹ اگر اپنے ججمنٹ کے لیے نہیں بولتی وہ گنگی اگر ہو جاتی ہے تو سپریم کوٹ بار کے سلوگوں کو میمبروں کو ایڈوکیٹس کو بولنا چاہیے اگر ایسی بھی بھی نہیں بولتی تو کچھ لوگ ارگنیزیس ہیں بنا کے بولیں تو دیش کو راحت ملتی ہے کہ کوئی بول رہا ہے جہاں سے کل دو تین دن پہلے دو چار دن پہلے کی بات ہے کوئی ایک پروفیسر آگیا سائد پروفیسر تھا وہ تین سو ستر میں اس نے حصے داری کی تو تین ستر میں حصے داری کے لیے اس نے کوئی آگیا کوٹ میں تھوڑی دیل کے لیے اس نے آرگومنٹ کی یا کیسے اپیر ہوا وہ سپریم کورٹ میں آرے کوئی بات نہیں 373 کا مقدمہ ہے کوئی دیش میں جنگ تھوڑا چھڑ رہی ہے تو مددہ ہے سپریم کورٹ کے کام انہوں نے جکر کیا ایٹورنی جنرل کو بھی کیا ہوا تو انہوں نے جب جکر کیا تو چک چاپ جا کے اس کو اگلے دن ریونسٹیٹ کیا یہ تو سپریم کورٹ چیف جسٹیز کرتا ہے یہ کام تو وکیلوں کو بھی کرنا چیئے تھا پاکستان کو ہم اپنے سے بیکورٹ دیش بتاتے ہیں پاکستان کا چیف جسٹیز کو ماں کی سرکار ہٹا دیتی ہے ہٹانے کے باد سارے دیش کے وکیل سڑک پہ آتے ہیں اور ہٹا ہوا چیف جسٹیز دیش میں پورے گلوپ پہ دھرتی پہ 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 چیف جسٹیز دو اگر ہماری پڑوس میں نہیں بنتی تو ہمارے اندھر کمی ہے تو بار بار چلانے سے پھلانا دیش بورا پھلانا آجمی بورا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس سولوشن نہیں سماد نہیں ہمت نہیں جن کا اجندہ ہے ورنہ پڑوس کیا بورا کچھ اپنی منوال سماد ہوگا سب کچھ ہر ہوگا وہ سر ایک اور بات کہتے تھے چودری چھوٹ رام لوگوں کو بھاسن دیتے وقت منڈی اور خنڈی سے بچو میں آپ کو بتانا چاہتا تو اس کا مطلب گیا خنڈی کا مطلب ان کا تھا جو آستھا کے نام پہ آپ لوگوں کو داس بناتے ہیں جو فنڈی فنڈی مطلب آستھاوں کو چپ چاپ مان لو اور جبکہ آدمی ماننے والی چیز نہیں آدمی سمجھ کے ماننے والی چیز ہے یہی سنگرس چلتا رہا انہوں نے ایک بڑی بات کہی اور میرا اپنا نیجی سود یہ ہے کہ جہاں آستھائیں لگاتار جاری ہیں یعنی فنڈ جاری ہے یعنی اس فنڈ کو بڑاو دینے والے فنڈی لوگ ابھی ہیں تو وہاں پہ منڈ ہاوی ہے یعنی capitalism ہاوی ہے کیونکہ آستھا لوگوں کو داس بناتی ہے اور جہاں جہاں پوری دنیا میں نظر مارو جہاں جہاں آستھاؤں کا تھوڑ ٹھکانے مجبوط ہیں وہیں پہ capitalism ہاوی ہے کیوں آستھا سکھاتی ہے کہ کوئی ایسا ہے آپ کے کرم ایسے اس لئے آپ تو بھوگ تو ایسے ہی وہ برابری کا درجہ ہی نہیں دینے دیتی برابری کا confidence create نہیں ہونے دیتی آستھا اس بیماری کا نام ہے آستھا ایک داستہ ہے اور آستھا سے جہاں جہاں آدمی نکلتا ہے وہ capitalism کا مقابلہ کرتا ہے یعنی اس کے بیماری کو بھی سمجھتا ہے یہ دونوں سکھے کے پہلو ہیں منڈی اور خنڈی آستھا اور capitalism capitalism بھی اسی طرح سے ہے جیسے آستھا میں ہے کہ کسی کی قسمت اچھی تو capitalism والے مانسکتہ کبھی یہی ہے کہ میرے پیسے میں نے پیسے اور پیسے کمالی اور جتنے مرجی بنالوں چاہے میں امبانی امبانی کا پھوپا بن جاؤں پورے دیش کی زمپتی میرے پاس ہو جائے تم کیا تم مارے تو کارم مارے ہیں تو یہ نانسنس اب چلنے والی نہیں ہے کیونکہ existence میں کوئی بھی نوکر اور مالک کا رسطہ ہی نہیں ہم نے کانیوں میں سیر کو جنگل کا راجہ بنا دیا ورنہ بندر تو بہت بار اس کی بیشتی کرتا ہے اور چپ چلتا وہ نظر آتا ہمارے کو سیر یہ آدمی نے کانیاں گھڑ رکھی ہیں اپنی مانسکتہ کے نصار کیونکہ اس کی مانسکتہ جب ساشن کی ہوتی ہے تو جنگل کا سیر کا بھی سیر مالک بنا دیتے ہیں کانی میں تو کانی جانوروں کی لگو انسانوں پر کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہوگا اس سماج اس سے آگے بڑھے گا اور ساتھی ایک اور بات ہمارے constitution میں آستہ کی بھی بات ہے اور ساتھ میں fundamental right کی بات ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ fundamental right to express بڑھا ہے تمہاری آستہ سے اگر تمہاری آستہ میری ٹانگ باندھتی ہے تو تمہاری آستہ کو لا تمہارتے آج میرا بچہ کچھ بات پوچھتا ہے میرا بچہ پوچھتا میرے سے یہ live بات رہا میں اپنے گھر کی کہ پاپا گیتہ میں تو یہ لکھا ہے سری کرسن کے موک سے یہ کتاب میں کہ میں نے چار ورن بنائے ہیں یعنی برہم من اکشت ریے ویش شدر بولا پاپا ایسی ایسٹی تو اچھوٹ تھے وہ کسی ورن میں نہیں آتے تو یا تو کرسن جھوٹا یا کرسن نکلی جواب دو اور میں نے انصر دیا بیٹا یہ کرسن بھی جھوٹا یہ گیتہ بھی جھوٹی کیونکہ جب یا تو کرسن بے کوب نہیں ہو سکتا اس کا پرسن یہ گھر میں چرچا کبھی سے ہے یہ کوئی آستہ کے نام پہ چھوپ رہنے کی بات نہیں ہے آپ لوگوں کے چیروں پہ جبان پہ لگام نہیں لگا سکتے آستہ بہت چھوٹی چیز ہے ہمارے fundamental رائٹ کے آگے اور آستہ کو ہم نے کچل نا ہوگا فنڈی رائٹ ٹو ایکسپریشن کے دوارہ اور دیس اور دنیا کو تب آگے بڑھ پائے گی آستہ اتنے سالوں سے آجار آجار سال سے بے کوب بنا سکتی کوئی آستہ we have to test logically reasoning کے ساتھ ہمیں ہماری چاہیے کیا سمانتہ چاہیے کی نہیں چاہیے اور حساب لینا پڑے گا آستہوں سے religious book سے religious leader سے religious ستھانوں سے کہ بتاؤ 700 کروڑ کو جوڑنے کے لئے تم نے کیا کام کیا کیا پلین ہے تمہارے پاس 700 کروڑ لوگ تمہارے ان گھروں میں گھوس نہیں سکتے تم سب کے لئے سب اس کو سمجھ سکتے ہیں ہمیں تو صرف ویوستہ اس ستھتوں کی ویوستہ کے انروپ جینا بھر ہے اس سے بڑا کوئی کام مانو جاتی کا نہیں ہے اب ویوستہ کے انسار نہیں جیرے اس لئے تو پولوشن ہے لڑائی ہو ری پولٹی پونجی پتی راج سب لوگ سب میں پہنچ رہے ہیں اور ان کو چاہیے جنگلوں کا اندر دبیو خدان نے دھرتی ماتا کا دودھ پی کے ہم اپنی ماں کا بڑے ہوئے ہیں اور آج میں یہ کہنے لگوں بڑا پی ماں بودی ہو گئی ماں دودھ تو اب تیرے پاس ہے نہیں جب تیری کڈری کھا لیتے تیتنے مرنا تو دھرتی کے ساتھ وہ سیچویشن کر رہی ہے مانو جاتی اور یہ ساری سپریم کوٹ اور ساری human right commission دنیا کے چپ چاپ مک درسک بن کبجہ چھٹوانا ہے سب کو مل کے اور دوستو کتابیں انسان لکھتا ہے انسان کتابوں سے بڑا ہے کتابیں انسان کو بندق نہیں بنا سکتی اس لیے ان پہ چرچہ ہونا اور ان پہ question ریز کرنا present scenario میں کوئی بری بات نہیں ان پہ question ہی نہ ریز کریں پھر تو آپ اور ہم انسان ہیں یا توتے ہیں پنجرے کے توتے کہ توتے کی طرح بولنا آپ کو بس یہی ہے ساشن مان سکتا کہ میں نے جو کہ دیا اس کو آپ کاٹ نہیں سکتے تو ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں نیک ایک دھرم کچھ نہیں ہے یہ ریلیجن ہے یہ سمپردائیں دھرم ایک ویبستہ ہے جس میں پوری مان جاتی سماتی ہے وہ دھرم ہے یہ سارے سمپردائیں ان کو دھرم بھی مت کہا کرو نہ ان کو دھرم سوچو کہ میرا دھرم برشنی ہوگا کسی 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 بہت جلدی دھرم برشنی ہو رہے ہیں مانسکتہ برشن ہو رہی ہماری دھرم کوئی برشنی ہوتا ساتھی ہو ایک تو دونوں کنسپٹ بلکل غلط ہے ان ہمین ہے رول اوپ لو یا رول اوپ ڈیموکریسی رول تو کتی مٹانا ہے رول تو بچہ بھی نہیں چاہتا ماں کا رول اپنے اوپر یک ویوستہ ہے میوچول سپورٹ کی اوپیوگیتہ پورکتہ کی پوراستی تو ایسے کام کرتا ہے تو رول اوپ لو نہیں چاہیے سسٹم اوپ لو چاہیے ساسن نہیں چاہیے ویوستہ چاہیے اور میں ایسا جکرا کر رہا ہوں دن ون مانت ہم ایک اور سیمینار کرنا چاہ رہے بڑے جگہ پہ کریں گے جس میں سیدھا آوان ہوگا پورے دیش کو اب سارشن نہیں ویبستہ چاہیے اب سارشن نہیں ویبستہ چاہیے ڈگنیٹی نہیں یا ڈگنیٹی آب لیبر ہی نہیں دیش میں بیڑا گرک ہو گیا دیش کا اور اس دیش کو سب ملجول کے آگے کوئی ایک مسیح آئے گا اس کو مورک کہتے رہے تو ایک مسیح وسیح کا چیپٹر ختم پورا کانٹا سو پرسنٹ نونسنس بات اور ایسے ہی کوئی ایک آدمی ایک نیتائی کلیان کرے گا بلکل کانٹا سارشن نہیں سارشن مان سکتا ہے یہ بدماسی بند کرنی پڑے گی دیش میں اور ویبستہ اس سب ساتھیوں کا سیوگ بھی چاہیے گا اس میں ہم سب پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو سب کو بلائیں گے اور سب پہ سامنے یہ کہیں کہ ساسن واسن کی مانسکتہ باہر نکلو آپ کلاس اٹینڈ کرو اس بات کی constitution ویبستہ چاہتا ہے یہ ڈرامے باز بہت ہو پریزیڈنٹ آف دار اینڈیا پرائی مینیسٹر آف دی اینڈیا باقی بیوکوف آف دی اینڈیا چیم جسٹیس آف اینڈیا باقی بیوکوف ہو نیائے کے نام پر ججمنٹ ساری نیائے نہیں ہو گا یہ پر ججمنٹ آرہی دو پڑوسیوں کا جگڑا ایک پکس میں پینسل دو بھائی بات نہیں کر رہے سپریم کو چند نہیں ہائی کو چند نہیں آرہ دو بھائی ہیں انکو ملانا بیوکوف ہو انکو توڑنا نہیں ہے نیائے کرنا ہے فینسل نہیں کرنے ہیں تو سپریم کو ہائی کوٹ میں کسی کم نیچے کی عدالت کی تو اوپر سے جیسے بولیں اسکو ہائی کوٹ سپریم کوٹ کے پاس جو الگ راستہ بنا سکتی ہے ارے بھائی ہمیں فینسل آنی چاہیی ہم تن آگے تمہارے فینسل وں نہیں ہے ہم اس دیش کے ساتھ نیائے نہیں کر سکتے نوکری کر سکتے پینسن لے سکتے اور بہت سارے ججز تو اتنی لمبی جیب نکالے رہتے ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ اپوائنٹمنٹ کے چکر میں انڈیپینڈنس کار رہے بھائی جب میرے کوئی میں جیب نکال رہا ہوں سارے سارے اپوائنٹمنٹ اس طرح ایکٹ بنا رکھے ہیں ان کو دانہ ڈالنے کے لیے سارے بکواس بند ہونا چھئیے اس کے لیے ہمیں بولنا پڑے اسی بی نہیں بولے اسی بی سی بی سی بی سی بی سی بی سی بی پریکٹیس چمکانے کے لیے موٹی موٹی فیس لے نوٹیس کرانے جاڑ اس کو پہلے تو کر دیا جس نے جو